موسیقی موسیقی السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل میں بھی شکر اللہ کا ٹھیک ٹاک ہوں آج کی جو ویڈیو ہے وہ کچھ سپیشل ہونے چاہ رہی ہے کیونکہ اس میں میں شیئر کروں گی آپ کے ساتھ کچھ ٹپس ان ٹرکس میں نے اپنا ویٹ جس طرح سے لوس کیا پوسپارٹم ٹوینٹی کیجی گین ہو چکا تھا اور وہ میں نے ویڈاوٹ این ایکسرسائز یا کوئی سٹرک ٹائٹ نہیں فالو کی پہلی ٹپ یہ ہے کہ آپ کوشش کیا کریں صبح جلدی اٹھ شائع کریں آج میں بھی بہت جلدی اٹھ کی تھی ازنہ سے بھی پہلے اس کی ریزن شاہد ہی ہے کہ میں نے آج اپنے پاپا کی شیر پہنی ہے اور میرے پاپا کی یادت بھی یہ کہ وہ صبح جلدی اٹھ جاتے ہیں جلدی اٹھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا دن جو ہے پروڈکٹیو گسرتا ہے اور آپ زیادہ ایکٹیو رہتے ہیں میں نے بھی اپنا ویٹ ایس ہی کم کیا نہ میں نے کوئی سپیشل ایکسرسائز کی ہے نہ میں جہن گئی ہوں لیکن میں گھر پہ ہی ایکٹیو رہی ہوں صبح اٹھ کے ساتھ ہی مجھے سب سے پہلے تھائرورٹ کی ٹیبلٹ لینی ہوتی ہے تو وہ میں نیم گرم پانی کے ساتھ لیتی ہوں اور کبھی کبار اندر مندہ لیمن اٹھ کر سکتا ہے اگر آپ کو جلدی ریزلٹ چاہیے تو آپ نیم گرم پانی کے ساتھ اور اسا لیمن اندر اٹھ کر کے وہ پی سکتے ہیں وہ بھی آپ کے میٹیبلیزم کو بوسٹ کرتا ہے اسے آپ کی کیریز جلدی برن ہوتی ہیں یہاں میں اسنا کے لیے پینککس بنا رہی ہوں اور ساتھ ہی میں آپ لوگوں کے ایک اور ٹپ دے دوں جو سپیشلی مدرز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوگی وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کے لیے اگر کوئی سپیشلیٹیز بنا رہے ہیں تو کم تعداد میں بنائیں لیکن تب بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ بچہ کھانا بچا دے پورا ناک ہے تو آپ لوگوں نے ایساں نہیں کرنا کہ آپ کہیں کہ چلو disp آپ وہ ہی کھانا جو ہے فریج میں رکھتے ہیں تھوڑی تھوڑی دیر بعد ٹرائے کریں می بھی اپنے بچہ وہ کھا لے اور اگر تب بھی نہ کھائے تو آپ اپنے ہزمن کا ویٹ کریں وہ کام سائیں گے تو انہیں کھلا دیں ایسا میں نے اپنے کیپشن میں بھی لکھا ہوا ہے میں نے اپنے ٹائٹل میں بھی لکھا ہوا ہے کہ میں نے کوئی سٹک ٹائٹ نہیں فولو کی اور ایسا سچ میں ہے میں نے ساری چیزیں کھائی ہیں میں نے یہ نہیں کہ کوئی چیز اوائٹ کی ہو یا میں نے کہا کہ میں اب سویٹس نہیں کھا رہی میں نے سوفٹ رنگز نہیں پی رہی ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں نے سب کچھ کھایا لیکن میں نے اس کی قوانٹیٹی جو ہے وہ کم کر دی تھی اب اندہ ایک بار قوانٹیٹی کم کرے ٹھیک ہے تھوڑی ہلکی ہلکی بوک فیل ہوتی ہے اس کے بعد پھر اگلے دن آپ کو پھر ہلکی بوک فیل ہوگی لیکن ایسے کرتے کرتے ایک دن آپ کی عادت بن جائے گی اور آپ بس اتنا ہی کھا سکیں گے اور ساتھ ساتھ بہت 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 امپورٹن ہے کہ آپ اپنے پانی کی انٹیک کا خیار رکھیں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں 2 سے 3 لٹرز تک ایک دن میں اور اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ اکثر ہمارے باڈی کو سمجھنی آ رہی ہوتی ہمیں پیاس لگی ہوتی ہے ہمیں پانی کی ضرورت ہوتی ہے لیکن آپ کا مائنٹ کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں اب بوک لگی ہے کھانا کھانا اگلی بار اگر آپ سوچ رہے ہوں کہ ابھی تو میں نے کھانا کھایا ہے مجھے دوبارہ سے بوک کیوں لگ گیا ہے تو آپ ایک گلاس پانی کا پی کے دیکھیں پتکی بات ہے کہ آپ کی بوک ختم ہو جائے گی اور آپ کو صرف پانی کی ضرورت ہی میں صرف اپنی روٹین آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں صبح اٹھ کے گلاس پانی کا پیتی ہوں اس کے بعد آدھا گھنٹہ ویٹ کرنا ہوتا ہے پھر بریکفاس کرتی ہوں اور بریکفاس میرا بہت ہی سمپل ہوتا ہے دو سلائس میں نے بریٹ کی لے لی ساتھ میں نے سوسیجز لے لیے اور ساتھ میں نے کافی پی لی یا پھر میں نے چائے پی لیے تو بھی کبھار جو ہے پاہر سے جرمن بریکفاسٹ کر لیا ہے یا پھر اگر مجھے گھر پی چین چاہیے ہو تو میں نے نوٹیلا لگا لی یا چیز لگا لی اس طرح کی چیزیں مطلب مین یہ ہوتا بہت سمپل سا بریکفاسٹ ہوتا ہے لنچ میں میں پھر اسنا کے پسند کا کھانا بناتی ہوں کیونکہ صرف میں میری بیٹی گھر پہ ہوتے ہیں تو اس کے لیے میں نے کبھی نوڈلز بنا لی کبھی شپیٹسلے بنا لیے فرائز بنا لیے یا پھر فش آون میں لگا لی اس طرح کی چیزیں بس ہم لوگ لائٹ سا ہی مارا لنچ ہوتا ہے ایسے تو کہتے ہیں کہ بریکفاسٹ پندہ پروپر لی کرے اس کے بعد لنچ جو ہے اس میں کوئنٹٹی تھوڑی سی کم رکھے اس کے بعد ڈینر جو ہے اس میں اس سے بھی کوئنٹٹی کم رکھے ہمارے گھر الٹا ہوتا ہے میں جھوٹ نہیں بولوں گی ہمارا پروپر کھانا جو ہے وہ شام کے وقت ہوتا ہے کیونکہ میرے ہسپنٹ جو ہے وہ سات پچھے سیون تھرٹی تک گھر آتے ہیں تو ایٹ تھرٹی تک جو ہے ہم لوگ کھانا کھا لیتے ہیں اس کے بعد پھر ہمیں خریونگ ہوتی ہے سویٹ کی تو ہم لوگ چائے کا کپ پی لیتے ہیں چائے میں ہم لوگ شوگر نہیں ڈالتے لیکن ہم لوگ سات چو ہے کوئی ایک آج اسکٹ لے لیتے ہیں یہاں پر میری ماما کے گھر بہت مزے کی پیزا پارڈی ہو رہی تھی تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ یہ ویڈیو جو ہے وہ شیئر کر لوں کافی دیر سے میں نے اپنی گیلری میں رکھی ہوئی تھی لیکن میں نے اپلوڈ نہیں کی تو میں نے کہا ویٹ لوس چورنی میں تو سب سے زیادہ سوٹیبل ہوتی ہے تو میں نے کہا کیا میں شیئر کرتی ہوتا آپ لوگوں کو موٹیویشن دیتی ہوں کہ آپ لوگ سب کچھ کھا پی کہ بھی اپنا ویٹ پھر بھی کم کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ نے صرف اپنی چند جو حیبٹس ہیں وہ چینج کرنی ہے اور کچھ باتوں کا خیار رکھنا ہے تو میں نے جیسے منشن کیا تھا کہ میں بہت زیادہ ایکٹیو رہتی ہوں تو میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں دن میں باہر نکلوں ازنا کو لے کے ہی باہر نکلوں اب ازنا کے تھو الحمدلللہ مجھے موٹیویشن بھی ملتی رہتی ہے کیونکہ پہلے تو ہوتا تھا کہ اپنا کبھی کے بعد نہیں بھی دل ہوتا تھا کہ ہم مون نہیں ہے وہاک کرنے کا چلو کل کرلوں گی چلو برسو کرلوں گی لیکن اب بیٹی ساتھ ہے تو مجھے ہوتا ہے کہ فریش شہر اس کے لیے بہت ضروری ہے I won't lie میرے سے میرے ٹین تھاؤسن سٹیپس تو بالکل بھی پورے نہیں ہوتے لیکن میری پھر بھی کوشش ہوتی ہے کہ میں تھوڑا سائی سائی ازنا کھلے کے باہر جاؤں پلے گراؤنڈ ہم لوگ چلے جاتے ہیں تو ساتھ ساتھ بندہ خود بھی فریش ہو جاتا ہے فریش فیل کرتا ہے اور واک بھی ہو جاتی ہے ایک اور بات بتاتی چلوں اس سال اور پچھلے سال ہم لوگ انہیں بہت زیادہ ٹریولنگ کیے ہم لوگ سوزن لینڈ گئے ہم لوگ پاکستان گئے پھر کینیڈ آگئے تو یہ بھی ایک ریزن ہو سکتی ہے جس وجہ سے میرا ویٹ کا اموہ ہے کیونکہ ہم لوگ بہت زیادہ گھومے پھر ہیں اور اگر ہالیڈیز پہ جاتا ہے ویکیشن پہ جاتا ہے تو کھانا پینا تو ساتھ سات ہی ہوتا ہے اور اتنے مزے مزے کے کھانے اتنا فاس فوٹ ہم لوگوں نے کھایا ہے اور اکسر رات کے دو تین بچے بھی ہم لوگ پتزا برگرز کھا رہے ہوتے تھے لیکن ساتھ ساتھ کیونکہ گھوم بھی رہے تھے ہم لوگ زیادہ مائی واک بھی ہو رہی تھی تو مجھے لگتا ہے اس وجہ سے تھوڑا سا بیلنس ہو گیا تو اس وجہ سے آپ لوگ بھی جلدی سے اپنے اپنے ہزبن کو پکڑیں اور کہیں کہ وہ آپ لوگوں کو ویکیشن پہ لے کے جائیں ان ٹپس کے ساتھ ساتھ ایک مین چیز اور بھی ہے جس کا آپ نے خیال رکھنا ہے اور وہ ہے آپ کی منٹل ہیلتھ یہ میں اس لیے منشن کر رہی ہوں کیونکہ بندہ جب ویٹ کین کرتا ہے بہت زیادہ ایموشن سے بھی گزرتا ہے سپیشلی جو نیولی مامز ہیں ان کی لائف میں ایک بیبی آگیا ہوتا ہے جس وجہ سے لائف پہلے ہی بہت ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے تو اوپر سے اگر آپ کا فگر اور ہیلتھ ویسی نہیں رہی جس طرح کی پہلے ہوتی تھی تو بندہ بہت زیادہ سٹریس لیتا ہے بہت زیادہ سوچتا ہے اس بارے میں اور پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ دوسروں کی اپینینس جو ہیں جو بندہ نے نہیں مانگی ہوتی وہ ملتی رہتی ہیں کوئی اپنا بتائے گا کہ میں نے تو فرس بیبی کے بعد اتنا ویٹ نہیں گین کیا تھا کوئی کسی کے ازامپل دے گا کہ اس نے تو بیبی کے اتنے ماہ بعد ہی اپنا ویٹ دوبارہ سے اتنا لوس کر لیا آپ نے ایک کان سے سننی ہے دوسرے کان سے نکال دینی ہے آبویسلی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ترس می اس سے موٹیویشن نہیں مرتی آپ اور زیادہ ڈاؤن فیل کرتے ہیں اور آپ کو جتنا ٹائم چاہیے آپ اپنا ٹائم لیں اس پورے پروسس میں میرا بھی ایک سال لگ گیا ہے اور پھر جا کے میرا ویٹ دوبارہ سے اتنا ہوا ہے جتنا بیبی سے پہلے تھا اور یہ بالکل نارمل ہے کیونکہ پرگننسی کے دران نائن منس لگتے ہیں آپ کی باڈی میں جو چینجز ہوتے ہیں آپ کی باڈی کو فارم ہونے میں تو اٹلیسٹ اس کے بعد بھی تو آپ مینیمم نائن منس کو دیں اپنی باڈی کو اپنی باڈی کو ہیل ہونے دیں اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ بیک ٹو روٹین آ جائیں ہر کسی کی باڈی ٹائپ اور ہوتی ہے ہر کسی کا میٹابلزم جو ہے اور ہوتا ہے کسی کو زیادہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے کسی کو کم ٹائم چاہیے ہوتا ہے کسی کو زیادہ ایفرٹ کی ضرورت ہوتی ہے کسی کو کم ایفرٹ کی ضرورت ہوتی ہے آپ اپنی باڈی کی مطابق چلیں اور انشاءاللہ دیکھنا آپ بھی سکسیسول ہو جائیں گے اور اپنا ویٹ جائے وہ لوس کر پائیں گے آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے کامن پاکس میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن بھی ضرور ہٹ کیجئے گا کہ میری آئندہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو شو ہوتی رہیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ